اگر آپ اسی پلس پلس بگنر ہیں تو آپ کو سٹین کنسپٹ کو جو ہے پڑھنا اور سیکھنا بہت ہی انتخائی اہم ہے سٹین بیسیکلی جو ہے ملٹیپل ڈاڈا ٹائپ کو سٹور کرتا ہے ملٹیپل ڈاڈا ڈاڈا کو سٹور کر سکتے ہیں سیمپولز کریکٹرز اور ایچ اینڈ ایویو میں ہم پڑھیں گے سٹین کنسپٹ بیسیک چیزیں اور اس کے بعد پڑھیں گے سٹین کی ہیڈر فائل سٹین ڈاڈ ایچ تو سٹین ڈاڈ ایچ بیسیکلی ہیڈر سٹین کی ایک ہیڈر فائل ہے ٹھیک ہے جی تو اس فائل میں ہم اس کے بعد ہم پڑھیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک سیمپل اگزیمپلز جو ہے آپ کے لیے آپ کی ہیلپ کے لیے لگائی ہیں تو اسے ان کو پڑھنے کے پہلے ہم ایک سلائر چیک کرتے ہیں تو سلائر چیک کرتے ہیں تو یہاں سے سٹارڈ کرتے ہیں جی سٹین ڈاڈ ایسی پلاس پلاس ایس اے ری آف کریکٹرز اینڈنگ ویڈ ڈی نال کریکٹرز جبکہ ایک سٹین کیا ہے ایک کریکٹر کی ری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جس کا وہ ری بھی سیو ری کی طرح کیا ہے لیکن اس میں سٹین ڈاڈ جو ہے کریکٹر سٹور ہوتے ہیں تو اس کو نال کریکٹر کی مدد سے اینڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس یہ دیشتے ہیں سکول ہے اس کو دبل کوئیسن سمارٹ ٹھیک ہے جی تو اس کو دبل کوئیسن مارک کے یہ اس کے بات ہے اس کے بعد ہے سٹینگ میں بھی آسائنس ان اے ڈی کلیرے شنز اے سٹینڈ اے سٹینڈ ری جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ کریکٹرز اینڈ کلرز یہ قریب ری برائے بریکٹر اے ری بریکٹیر اکورتو گریم ٹھیک ہے جی اس نے ایک ری ڈی کلیر کر دیا سٹینڈ رائپ کی تو اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں سٹنگ کین آلسو بی ڈیفائنڈ بای سپسٹنگ دی انڈویزلر کریکٹر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گرین اور سلیس زیرو پہ اینڈ پہ سلیس زیرو جو ہے مست آئے گا اگر یہ نہیں آئے گا تو یہ سٹنگ کام نہیں کرے گی تو اس کے بعد ہے سٹنگ ہی اپسسنگ ویرسیز اے پوائنٹر تو فرسٹ کریکٹرین سٹنگ تو اس کے بعد ہے میمبری دیز آر دی کریکٹر سٹور تو میمبری میں کریکٹر کیسے سٹور ہوں گے تو یہ اس کی ایک اگزیمپل ہے یہ وان ڈیکس پہ وان ٹو تھری فور ڈیکس اور یہ فائف ڈیکس پہ سلیس زیرو ٹھیک ہے جی تو اس کے نیس سٹلائیڈ میں پڑھتے ہیں ہم اس میں بھی وہی چیزہ جو میں نے ایکسپلینٹ کر دیا بریفلی ٹھیک ہے جی we can analyzing string variables at compile time ٹھیک ہے جی ہم اس کو compile time پہ پہ دیکھا جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کریکٹر نیم اس کی جو ہے array کی type array کا جو size ہے وہ ہے 10 تو یہاں پہ array ٹھیک ہے جی تو یہ اس کو store کرنے کا میمبری میں جیسے store ہوگی اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 0 index سے شروع ہو کے 9 تک ہے جبکہ ہم نے دیا ہے تو آپ کو پتا ہے array جو ہمیشہ 0 سے ہی start ہوتی ہے تو اس کے بعد ہے fundamentals if we happen to declares تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ my drink کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ array کی size جتنا ہے تین کر دیں تو آپ کو ایک errors جو ہے sentence error آئے گا وہ ہے c2117 ٹھیک ہے جی errors bounds overflow ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سکتے ہیں تو اس کے slash 0 پہ کو value store نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو اس کو لازمی store کر سکتے ہیں تو inside we need to at last declare the array with size of string پلس 1 ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ my drink کو 4 کریں گے تو then یہ correctly work کرے گی آپ کو یہ c2117 کا error جو ہے نہیں آئے گا تو اس کے بعد یہ تھا تو اس کے بعد ہے کہ اس نے یہاں پہ ایک program بنایا string and slash 0 کے ساتھ تو یہاں پہ جبکہ یہاں بھی ایک program بنا ہوا ہے تو یہاں پہ ہے sentence ray میں ہے ٹھیک ہے یہاں لکھا ہے i love پاکستان تو index جو ہے zero count ہو رہا ہے تو یہاں پہ وہ simple کیا کہا رہا ہے یہاں پہ وہ اس کے with space جو ہے characters کو count کر رہا ہے جیسے کہ i love Pakistan has 15 characters including wire space یہ جو یہ دو اس میں جو spaces ہیں وہ اس کو بھی count کر کے اس نے بتایا کہ یہ 15 characters 15 characters ہے ٹھیک ہے جی has characters تو یہ آپ simple example دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی جو ہے problem کی بات ہے تو preferring ٹھیک ہے یہاں پہ ہم string کی output دیکھ سکتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس cn simple cn اس کے بعد ہمارے پاس simple get cn dot get line ٹھیک ہے یہاں پہ simple get line ہے تو یہاں پہ simple string dot get ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو میں یہاں سے فرق بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ ہم تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کیا کیا کریکٹر ٹائپ کا ایک ویریابل یہ ہے جس کا name ہے نیم ہے ٹھیک ہے جس کی ڈائی ٹائپ ہے string تو یہاں پہ اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو simple ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ string ڈائپ کا ہے اس کے بعد 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 ہم پرگرام کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے ہی پرگرام کو میں نے run کیا تو اس کی value تو ہمارے پاس ہے ہیلو لکھا ہوا گیا یہاں پہ میں نے کہ کیا سیمپل نیم ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیمپل نیم جو ہے اور اس کو ڈیکس میں کیسے store کرے گا تو اس ڈیکس میں اس ایکزیمپل کے اس طرح کے store کرے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ ڈیکھ سکتے ہیں تو سلاس زیرو جتنے ڈیکس ہے پہ ہے فائف ڈیکس تک ہے یہاں تک وہ سیمپل ٹھٹ رہا ہے اس کے بعد ہمارا سارے ڈیکس زیرو ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ سیمپل ایری کام کرتی ہے تو سیمپل ایری کام کرتی ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں نیس اگزیمپل پہ نیس اگزیمپل کیا ہے ہمارے پاس سیمپل سی ان کے اگزیمپل ہے کہ سیمپل سی ان کیا ہے تو انٹریویور نیم ٹھیک ہے جی یہ سیمپل یہ نیم کی ساتھ ہے تو یہاں پہ میں دیکھ سیمپل نیم انٹر کرتا ہوں میں لکھتا ہوں جی پڑھو لکھو سی ایس تو جیسے ہی میں نے پڑھو لکھو سی ایس انٹر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جسٹ پی آیا ہے ایک ہی ٹائپ آئی ہے ایک ہی ویریابل آیا ہے اور اس کے بعد تمام ورڈ سے یوز نہیں ہوئے تو یہ کیا ہے یہ سیمپل سی ایر میں میں بال ہے جسٹ ایک ہی ویریاب کو سٹھوڑ کرتا ہے تو ہم نے پڑھا کہ سیمپل سی انن میں چاہا ہے ہم کریکٹر سے لیکن اس کی تیر آٹرم کریکن اس کے اگزیمپل سی ایک جو سٹھوڑ کرتا ہےotہ اس نے دیکھا کے ایک کریکٹر کو ہم سی ان سیمپل جو ہے ایک ہی کریکٹر کو سٹھوڑ کرتا تو اس کے بعد ہے اج travaiende تر روحسن دوسرες میں میں دیکھنا نسٹر ہیں اگزیمپل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مرا پاست ای اس کی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے اگزیمپل ہے نیم کی تو اب رن کر کے دیکھتے ہیں کہ cn.get کیا کرتا ہے تو یہاں پہ میں انٹر کرتا ہوں my name my name is so میں انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ simple t ہی آیا ہے t کیوں آیا ہے that's why because same cn.get same work like cn ٹھیک ہے جی تو یہ ایک فنکشن ہے تو اس کا ایک پیرامیٹر ہے ٹھیک ہے پیرامیٹر کیا ہے اس اس کا name ہے کریکٹر کا name ہے data type کا name ہے variable کا name جو بھی ہے simple وہاں پہ کام کرتا ہے تو اب کی بار جناب ہمارے major things کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تو جناب اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے simple میں نے کیا ہے یہ سین تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد یہ آپ کو اس کے بعد آپ کو میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں dot get line تو اس کے دو پیرامیٹر ہیں پہلے کیا ہے اس کی string ہے str name ہے ٹھیک ہے جی اس کا ایک اس کے ڈیڈٹاب ہے کریکٹر اور اس کی name ہے str name ٹھیک ہے تو اس کے دو پیرامیٹر ہیں پہلا ہے variable کا name اور second ہے اس کی length ٹھیک ہے جی تو پہلے میں نے اس کا variable کا name دیا str name اس کے بعد اس کی length ہے 15 ٹھیک ہے یہاں میں نے 15 لکھا ہے ہے تو 50 جو ہے اس کا 50 جو ہے اس کے length ہے تو اب ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے ہی program کو run کیا تو run کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں enter new name تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پڑھو ڈیگھو لکھو ڈیجcken تو ایجنگ سم میسٹیک مستیکTO ہیز ہیرس یہاں لکھنا ہے ڈیجورپ 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 آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھو لکھو سیمپل لکھا ہوا جیسے میں نے لکھا وائر سپیس کے ساتھ ویسے ہی یہاں پہ بھی وائر سپیس کے ساتھ یہ جو ہے ڈسپلی ہوا تو بیسیکلی یہ سب سے زیادہ یوز ہونے آلا فنکشن سٹرین کی مدد سے سٹرین کا جو فنکشن ہے وہ ہے گیٹ لائن پہلے اس کا ویریابل کا نیم ہے تو اس کے بعد اس کی لیند ہے تو گائیں اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا سٹرین کی ویریابل پڑھے چیزیں کے فنکشن بعد میں پڑھا تو یہ سٹرین کے فنکشن کے بارے میں پڑھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرین فنکشن سیمپل سی اس کے بعد گیٹ لائن ہے اس کے بعد گیٹ سیمپل اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ اگزیمپل سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیمپل ہے ہیلو آرہا ہے وہ بیک سپیس کے ساتھ سپیس کے بعد آلی کوئی بھی جو ورلڈ ہے وہ نہیں لے کے آرہا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہاں پہ اس نے array کی array بنائی ہے name کی array بنائی ہے with that name کی array آپ یہاں پہ simple h ہی آئے گا hello پورا full لکھا ہوا نہیں آئے گا جیسے ہم نے اگزمپل میں دیکھا تو اس کے بعد آپ دیکھ ساتا ہے اس نے name کی array بنائی ہے اسے پر see out کر آیا تو get name ٹھیک ہے جی اس کی 15 ہے تو اس نے کیا ہیلو ورلڈ پھیکا تو وہاں پہ simple see out ہو گیا تو جی اس میں آپ دیکھتا ہے ایک سٹارک ہے اس نے ایک ہی سٹارک کو پرنٹ کیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اس کے نیسٹ ویڈیو میں ہم اس میں بیسیکل یہ دو تین ہی چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کا ایک ہی فنکشن یوز ہوتا ہے زیادہ تر موسٹری ایک ہی فنکشن یوز کیا جاتا ہے ہر فنکشن یوز ہوتا ہے اپنے کام کے ساتھ سے لیکن یہاں پہ جو بیسیک لیول پہ جو ہم نے کام سیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم get line کے ساتھ کام کرنا سیکھیں تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اس کی نیسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جو ہے فائل ہینڈلنگ تو تو آپ اس چینل کے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے ٹھیک ہے جی یہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ دیا آپ دوستوں کے ساتھ تحقیق کریں کمنٹ کریں ٹھیک ہے تو لائک کریں تو سگرائب کریں اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ ورنس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سے اس سے پیچھلی آلی ویڈیو سے آپ کو اس کی ویڈیو کے ڈسکریپسن میں لنک مل جائے گا آپ اس کے ایس بودیو اس فیڈیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے آلی ویڈیو سے آپ سب دیکھ سکتے ہیں تو دیکھنے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہماری پڑھو لکھو کمپیوٹر سائنس کی ایک جو ہے کورس سیریس جو ہے کانٹینیو ہے وہ ہے انڈرویڈ ڈیویلمنٹ ویڈ کارٹلین ٹھیک ہے جی وہ کارٹلین وہ بھی آپ کو اس کے چینل پر پلیلیسٹ مل جائے گی تو وہ بھی آپ کانٹینیو کریں ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کے لیے اتنی اللہ حافظ